امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی امام علیہ السلام فرماتے ہیں لفاطمہ تسعت اسمہ اندلہ عز و جل کہ حضرت فاطمہ الزہرہ کے خداوند متعال کے نزدیک نو نام ہیں کون سے نام الفاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرازیہ والمراضیہ والمحدثہ و زہرہ خداوند متعال کے نزدیک حضرت فاطمہ تو زہرہ فاطمہ ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ صدیقہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ مبارکہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ طاہرہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ زکیہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رازیہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ مرازیہ بھی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ محدثہ بھی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ بھی ہیں خداوند متعال کے نزدیک جناب فاطمہ تو زہرہ فاطمہ ہیں کیوں جناب فاطمہ تو زہرہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جناب فاطمہ تو زہرہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا خداوند متعال نے یہ نام کیوں چنا فرمانے لگے کہ خداوند متعال نے جناب فاطمہ تو زہرہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے کہ خداوند متعال نے روز قیامت روز قیامت جناب فاطمہ تو زہرہ لئنہا فتمت شیعتہ من النار کیونکہ فاطم کا مطلب ہے جدا کرنا الگ الگ کرنا اور جناب فاطمہ تو زہرہ لئنہا فتمت شیعتہ من النار کیونکہ روز قیامت جناب فاطمہ تو زہرہ اپنے شیعوں کو آگ جہنم سے جدہ کر دیں گی اس لئے جناب فاطمہ کو فاطمہ کہا آگے سنیے جناب فاطمہ تو زہرہ کو صدیقہ کیوں کہا گیا جناب فاطمہ تو زہرہ جس کی پاکیزگی اور تحارت کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے جناب فاطمہ تو زہرہ جو ہر نجاستوں سے پاک ہیں وہ جھوٹ کی نجاست سے پاک ہیں وہ جھوٹ سے دور ہیں جو ان کو جھٹلا رہے ہیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا وہ خود تو قاضب ہو سکتے ہیں لیکن رسول کا لخت جگر کبھی قاضب نہیں ہو سکتا جناب فاطمہ تو زہرہ کبھی جھوٹی نہیں ہے وہ ہمیشہ صدیقہ اور سچی خاتون ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کوثر وہی مبارکہ ہے مبارکہ یعنی جس کے اندر برکت ہو جس کے خداوند متعال بڑھاتا چلا جائے کوثر وہی جو کا تقصیر ہوتی جائے جو کسرت سے پھیلتی جائے مبارکہ یعنی جو کسرت سے پھیلتی جائے جس کے اندر برکت ہی برکت ہو خداوند متعال کی آج دنیا میں آج کائنات میں نسل یزید اور دشمن فاطمہ تو زہرہ تو مٹتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن دنیا کے ہر کونے میں نسل فاطمہ تو زہرہ موجود ہے سنیے آگے سنیے جناب فاطمہ تو زہرہ کو تاہرہ کیوں کہا جاتا ہے جناب فاطمہ تو زہرہ وہ پاکیزہ خاتون ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریدو اللہ لیزہیو انکم رجس اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ خداوند متعال نے ان کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ان کو پاک و پاکیزہ رکھا ان سے دنیا کے ہر نجاستوں کو دور رکھا اس لئے جناب فاطمہ تو زہرہ تاہرہ ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ زکیہ ہیں زکیہ وہی بطول کے معنی میں جناب فاطمہ تو زہرہ رازیہ ہیں یعنی وہ خداوند متعال سے رازی ہیں خداوند متعال نے جس طرح سے انہیں خلق کیا پروردہگار نے جو کچھ انہیں عطا کیا وہ خداوند متعال کی رضا پر رازی ہیں والمرضیہ خدا ان پر بھی رازی ہے جس طرح سے انہیں نے خدا کی عبادت کی جس طرح سے انہوں نے خدا کی راستے میں قیام کیا جس طرح سے انہوں نے خداوند متعال کی رہ پر چلا جس طرح سے انہوں نے رسول خدا کی مدد کی خداوند متعال ان سے بھی راضی ہے والمحدثہ جناب فاطمہ تو زہرہ کو محدثہ کیوں کہا گیا جناب فاطمہ تو زہرہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کہ بعد از رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جناب جبرائیل آتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لخت جگر کو تسلیہ دیتے اور ان کے اوپر کلام کرتے ان کو حدیثیں بتاتے ان کے ساتھ گفتگو کرتے اور وہ کلام امام علی علیہ السلام بقاعدہ لکھتے اور مصحف فاطمہ کے نام سے وہ موجود ہے امہ اطحر کے پاس تو جناب فاطمہ تو زہرہ کیونکہ ملائکہ سے باتیں کرتی تھی اس لیے ان کو محدثہ کہا گیا اور زہرہ آخری نام کیوں کہ زہرہ کیوں کہا جاتا ہے زہرہ یعنی منور یعنی چمکتا ہوا ستارہ جناب فاطمہ تو زہرہ اہمہ سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ تو زہرہ کا گھر اسی طرح اہل آسمان کے لیے چمکتا ہے جس طرح سے آسمان والوں کے لیے حضرت جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے اور چاند روشن ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی